بہرین کے منامہ میں حال ہی میں منقید شدہ ملاقات جس میں کئی عرب ممالک کے عالی فوجی افسران اور ان کے اسرائیلی ہممنصب کی شرکت نے واقعی بہت بڑا تنازہ کھڑا کر دیا ہے یہ اجلاس جو کہ ریاستہہ متحدہ کے سنٹرل کمانڈ سنٹکوم کے ذریعے ترتیب دیا گیا تھا جس میں بہرین یو اے ای سعودی عرب اردن اور مصر کے نمائندوں کے بشمول جرنل ہرزی اہلوی اسرائیل سے اور امریکی جرنل مائیکل ایرک گوریلا شامل تھے لیکن یہ اجلاس اپنی نوعیت میں متنازہ تھا کیونکہ اس وقت غزہ میں اسرائیل کی جاری فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر فلسطینی ہلاکتیں ہو چکی ہیں افسوس کے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں اس تناظر نے عرب دنیا کے بہت سے لوگوں میں یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ یہ ملاقات فلسطینی مفادات سے غداری کی علامت ہے اور غزہ میں انسانی بہران قہت الرجال کو حل کرنے کے بجائے علاقی سلامتی کے تعاون کو ترجیح دینے کے مترادف ہیں عرب دنیا میں عوامی رد عمل زیادہ تر تنخیدی رہا ہے جس میں اس اجلاس کو اسرائیل کی کاروائیوں کی خاموش حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس گفتو شنید کو آسان بنانے میں امریکہ کی شاملیت نے مزید پیچیدگیاں پیدا کی ہے چونکہ یہ جغرافیائی سیاسی پیچیدگیوں اور خطے میں اسٹریٹیجک اتحاد اور عوامی جذبات کے درمیان نازک توازن کو پجاگر کرتی ہے یونیورسٹی کے پروفیسر اور فلسطینی مہاجرین سامی العریان نے صورتحال کی سنگینی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بے مثال سکینڈل خرار دیا ہے یہ جذبات ان لوگوں کے درمیان وسیع پیمانے پر غم و غصے اور مایوسی کے جذبات کی اکاسی کرتے ہیں جو اس ملاقات کو سیاسی چالوں اور فلسطینی عوام کی انسانی ضروریت کے درمیان فرق کو ایک واضح مثال کے طور پر دیکھتے ہیں